مووی کا سٹار چیک اپ سے ہوتا ہے جو بیلا اور ایڈورڈ کی شادی کا کارڈ ملنے پر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور ولف بن کر ورڈز میں چلا جاتا ہے دوسری طرف بیلا ایڈورڈ کے ساتھ مل کر اپنی شادی کی تیاری کر رہی ہوتی ہے فائنلی وہ وقت آ جاتا ہے جب ایڈورڈ کی بیلا سے شادی ہوتی ہے اب شادی کے بعد ایڈورڈ بیلا کو چیک اپ سے ملواتا ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اب جیک اپ جب یہ سنتا ہے کہ بیلا اور ایڈورڈ عام انسانوں کی طرح رہیں گے اور بیلا انسان ہی رہے گی تو جیک اپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ یہ بیلا کے لیے خطرہ تھا اس بات سے بیلا مر بھی سکتی تھی اور جیک اپ کو وہاں پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تب ہی باقی ولف زا کر جیک اپ کو وہاں سے لے جاتے ہیں اب بیلا اور ایڈورڈ اپنی شادی کے بعد اپنا ہنیمون منانے کہیں اور چلے جاتے ہیں دن اسی طرح گزر رہے تھے بیلا اور ایڈورڈ بہت زیادہ خوش تھے تب ہی ایک دن بیلا کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اب بیلا کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ پرگننٹ ہے تب ہی ایلیس کے بھی کال آ جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ویجن میں یہ دیکھا تھا کہ بیلا کو کوئی خطرہ ہے اب بیلا پرگننٹ تھی اور اس بات سے بیلا کو بہت زیادہ خطرہ تھا ایڈورڈ بیلا سے کہتا ہے ہم واپس جائیں گے اور مسٹر کالن کو اس بات کا بتائیں گے اب اس بات پر بیلا روسیلی کو کال کرتی ہے اور اس کو اپنا باڈی گارڈ بننے کا کہتی ہے تاکہ اس کے بیبی کو کوئی بھی کچھ نہ کر سکے دوسری طرف جیکب جب بیلا کے فادر سے ملنے آتا ہے تو اس کے فادر جیکب کو بتاتے ہیں کہ بیلا کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ سن کر جیکب کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کالنس فیملی کے پاس چلا جاتا ہے اب جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ بیلا پریکننٹ ہے اور بیلا دو ویکس میں ہی فل پریکننٹ نظر آ رہی تھی اب بیلا کی طبیت اس پاس سے بہت زیادہ خراب تھی بیلا بہت زیادہ ویک نظر آ رہی تھی اب ایڈورڈ جیکب کو الگ لے کر جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بیلا چاہتی ہے کہ وہ اپنے آخری وقت میں ویمپائر بن جائے ایڈورڈ جیکب کو کہتا ہے کہ وہ بیلا کو سمجھائے تاکہ بیلا اپوشن کروالے اور اس کی جان بڑھ جائے ایڈورڈ جیکب کو یہ بھی کہتا ہے اگر بیلا کو کچھ ہوا تو جیکب اس کو مار سکتا ہے اب جیکب بیلا کو سمجھانے آتا ہے مگر بیلا کسی کی کوئی بات بھی نہیں سنتی جیکب ہمیشہ کی طرح بیچارہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب جیکب جب باقی وولف سے ملتا ہے تو سبھی وولف یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بیلا کو مار دیں گے کیونکہ بیلا کا بیبی جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ ہیومن بلڈ کو ریزیسٹ نہیں کر پائے گا مگر جیکب اس پاس سے ایکری نہیں کرتا کیونکہ ابھی بھی وہ بیلا کو پیار کرتا تھا اور اس کے حساب سے ابھی بھی بیلا کی کوئی بھی گلتی نہیں تھی جیکب کا فرینڈ دوسرا وولف کہتا ہے کہ اگر وہ بیلا کو نہیں مارے گا تو وہ اس کا بیبی مار دے گا اب یہ سب دیکھ کر جیکب وہاں پر باقی برنس کو چھوڑ کر آ جاتا ہے اور اس کا ایک فرینڈ بھی جیکب کے ساتھ آ جاتا ہے اب جیکب اپنے فرینڈ کے ساتھ کلنس کو وارڈ کرنے چلا جاتا ہے دوسری طرف بیلا کی پردنسی تیزی سے بڑھ رہی تھی پر تب ہی ایڈفرٹ کو جیکب کی ایڈوائس یاد آتی ہے جیکب نے یہ کہا تھا کہ بیلا کا بیبی بلڈ کے لیے کریونگ کر رہا ہے بیلا یہ سن کر اپنے بیبی کے لیے بلڈ پینے کو بھی تیار ہو جاتی ہے اب مسٹر کلن بیلا کے لیے بلڈ لے کر آتے ہیں جو انہوں نے ہسپیٹل سے چوری کیا تھا جب بیلا بلڈ پیتی ہے تو وہ اچھا فیل کرتی ہے اس کے بعد وہ اپنے فاتر کو کال کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے سویسی لینڈ جا رہی ہے اب تب ہی ایڈفرٹ وہاں پر آتا ہے وہ بیلا کی بیلی کو ٹچ کرتا ہے اور بیبی کے تھارٹس پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ دونوں کافی اچھا فیل کرتے ہیں اور ایک اچھا مومنٹ شیئر کرتے ہیں دوسری طرف مسٹر اور میسیس کالنگ جیکب کو بتاتے ہیں کہ انہیں ہنگ کی ضرورت ہے بیلا کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی جیکب ان کو کہتا ہے کہ یہ بلکل بھی سیف نہیں ہے لیکن مسٹر اور میسیس کالنگ جیکب سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اب جیکب ان کی ہیلپ کرتا ہے وہ باقی بولز کو ڈسٹریک کرتا ہے اور باقی ویمپائرز ہنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اب جیکب کے واپس آنے پر بیلا سب سے بچوں کے نام ڈسکس کر رہی تھی تب ہی بیلا کی پیک بونڈ ٹوٹ چاہتی ہے اب وہ لوگ مسٹر کالنگ کے بغیر ہی بیلا کو سی سیکشن کے لیے لے جاتے ہیں اب بیلا کو یہاں پر ایک بیبی کرل ہوتی ہے بیلا اور ایڈورڈ دونوں مل کر اپنی بیٹی کا نام رینیس میں رکھتے ہیں ایڈورڈ بیلا کو ویمپائر میں چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر بیلا ریسپونڈ کرنے کی بجائے مر جاتی ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے جیکب اور ایڈورڈ دونوں بہت زیادہ روتے ہیں اب جیکب یہ سمجھتا ہے کہ بیلا کی بیٹی کی وجہ سے اس کی تیتھ ہو گئی جیکب اب رینیس میں کو مارنے کے لیے چاہتا ہے مگر اس کو بیلا کی بیٹی کی آنکھوں میں اپنا فیوچر نظر آ رہا تھا اب وہاں پر باقی وولف آ کر ریمپائرز پر اٹیک کر دیتے ہیں پر تب ہی وہاں پر جیکب بھی آ جاتا ہے اور وہاں پر ان دونوں کی فائٹ کو روک دیتا ہے جیکب وہاں پر باقی وولف کو بتاتا ہے کہ اس نے بیلا کی بیٹی کی آنکھوں میں ایک نقش دیکھا ہے اور وولف کا یہ سب سے بڑا رول تھا کہ اگر کوئی وولف اپنا فیوچر انسانوں کی آنکھوں میں دیکھے گا تو وہ وولف اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس انسان کو پروٹیکٹ کرے گا اب یہ سبھی وولف وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ایڈورڈ کا بلڈ بیلا کو ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے اب ایڈورڈ بیلا کو ریڈی کرتا ہے اب بیلا ہیومن سے ویمپائر میں ٹرانسفارم ہو گئی تھی اب بیلا خوش میں آ جاتی ہے اور وہ باقی ویمپائر کی طرح نظر آ رہی تھی اب بیلا رینسمی سے ملتی ہے جو دو دن میں ہی اتنی زیادہ بڑی ہو گئی تھی کیونکہ بیلا کی بیٹی رینسمی بہت زیادہ فاسک رو کر رہی تھی تب ہی بیلا کو رینسمی کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ جیکب نے رینسمی کی آنکھوں میں اپنا فیوچر دیکھا ہے جس پر بیلا بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور جیکب کو مارنے لگتی ہے مگر جیکب بیلا کو سمجھاتا ہے اب اسی رات بیلا کی برڈے تھی سبھی کلنز فیملی مل کر بیلا کو ایک ہاؤس گفٹ کرتے ہیں جس میں بیلا اور ایڈورڈ دونوں رات گزارتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اب نیکس مارننگ بیلا کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر اس کے لیے روزانہ کال کرتے ہیں جس پر سبھی ویمپائرز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بیلا کے فادر کو یہ بتا دیں گے کہ بیلا کی ڈیتھ ہو گئی ہے مگر اس کے بعد وہ لوگ یہ ٹاؤن چھوڑ کر چلے جائیں گے اب جیکب اس پاس سے ٹر گیا تھا کہ وہ رینیس میں سے دور ہو جائے گا تب ہی وہ بیلا کے فادر کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ جیسی دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے ویسے بلکل نہیں ہے اور بیلا اب چینج ہو گئی ہے یہ کہہ کر وہ خود وولف میں بدل جاتا ہے اب ایسا کرنے سے کالنز فیملی کو بیلا کے فادر سے جھوٹ نہیں بولنا پڑتا اور رینیس میں بھی جیکب سے دور نہیں ہوتی اب جیکب جب ایٹورڈ اور بیلا کو یہ سب بتاتا ہے کہ اس نے بیلا کے فادر کو سب کچھ بتا دیا ہے تو بیلا اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے مگر تب ہی وہ کہتا ہے کہ اس نے بیلا کے بارے میں ایسا کچھ نہیں بتایا کہ وہ ویمپائر ہے مگر اس نے کالنز فیملی کے بارے میں بیلا کے فادر کو سب کچھ بتا دیا ہے اب بیلا کے فادر جب اس سے ملنے آتے ہیں تو بیلا ہیومن بن کر اچھی ایکٹنگ کرتی ہے وہ ان کو رینیسمی سے بھی ملواتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس نے رینیسمی کو ایڈاپٹ کیا ہے اب ٹائم اچھا تھا اور سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا والٹری کے لوگ بھی بیلا کو ایز آف ایمپائر ایکسپٹ کر لیتے ہیں اب ٹینشن یہ تھی کہ رینیسمی بہت زیادہ جلدی بڑی ہو رہی تھی ایک دن رینیسمی چیک اپ کے ساتھ سنو کو انچوائے کر رہی ہوتی ہے تب ہی ایڈورٹ کی کزن رینیسمی کو دیکھ لیتی ہے وہ کلنز سے نفرت کرتی تھی کیونکہ کلنز کی وجہ سے اس کے پیار کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کا پیار لورنس تھا جس کے بارے میں ہم نے آل ریڈی ٹوائلائٹ پارٹ ٹو میں بتایا تھا اب ایڈورٹ کی کزن کو دیکھ کر بیلا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اب بیلا اس کا پیچھا بھی کرتی ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایڈورٹ کی کزن اب یہ سمجھتی ہے کہ رینیسمی ایک ایمورڈل چائلڈ ہے اور اس کے بارے میں والٹری کو انفارم کر دیتی ہے اب ایمورڈل بچے وہ ہوتے ہیں جن بچوں کو بچپن میں ہی بدلا جاتا ہے وہ بچے نہ تو چینج ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی بلڈ کریونگ کو روک سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ایسے بچوں کو مار دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کے پیرنٹس کو بھی اب والٹری کے لوگ کلنس پر اٹیک کرنے آ رہے تھے اور اس بات کا ویجن ایلیس کو آ جاتا ہے اب کلنس فیملی والٹری سے فائٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے وہ لوگ وٹنس اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ والٹری کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ رینیسمی ایمورڈل چائلڈ نہیں ہے اب ایلیس اور اس کا قزن ایک سپیشل وٹنس کے لیے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ولف کے پاس کلنس فیملی کے لیے میسی چھوڑ جاتے ہیں کہ جتنی چلتی ہو سکیں وٹنس کو اکٹھا کریں اب کلنس فیملی کے لوگ الگ الگ شہروں میں جا کر اپنے لیے وٹنس کو اکٹھا کرتے ہیں اور بہت سارے ویمپائرز کو اکٹھا کر کر اپنے گھر میں لے آتے ہیں جن میں کافی گفٹڈ ویمپائرز بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ان ویمپائرز میں ایک لڑکی ایسی تھی جو اپنی مرضی سے کسی کو بھی اپنی مرضی کے ویجنز دکھا سکتی تھی ایک ویمپائر ایسا تھا جو سبھی ایلیمنٹس کو کنٹرول کر سکتا تھا اور دوسری طرف ہم ایک اور ویمپائر کو دیکھتے ہیں جو الیکٹرک شاک دے سکتی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ولف میں بھی دیزی سے اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ ویمپائرز کے ساتھ آنے کی وجہ سے ولف دیزی سے ٹرانس فارم ہو رہے تھے سبھی ویمپائرز کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ایلیس فٹنس نہ لا سکی تو سبھی ویمپائرز کو مل کر والٹری سے فائٹ کرنی پڑے گی اب سبھی ویمپائرز اس پاس سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تب ہی ایٹورٹ سبھی ویمپائرز کو سمجھاتا ہے کہ والٹری کے لوگ ہمیشہ سے کلنز فیملی کے دشمن رہے ہیں اور وہ ہمیشہ سے کلنز فیملی پر اٹیک کرنے کا سوچتے ہیں اور اب ان لوگوں کو میری بیٹی کی وجہ سے ہمارے ساتھ فائٹ کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کیونکہ ایرو کو گفٹن فیمپائرز اکٹھا کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تاکہ انہیں فائٹ نہ کرنی پڑے اور وہ ہمیشہ سے ہی ایلیس کو چاہتے ہیں کیونکہ ایلیس کی طرح فیوچر ویجن دیکھنے والا ایرو کے ٹیم میں کوئی بھی نہیں ہے مگر ایرو کے پاس آل ریڈی جین ہے جو پین دینے کی پاور رکھتی ہے اور اس کا ایک بھائی بھی ہے جو پیچ ڈار کر سکتا ہے جس سے کسی کی بھی سوچنے سمجھنے اور سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کلن فیملی کے لیے نہیں بلکہ اپنی فیملی کے لیے بھی والٹری سے فائٹ کریں والٹری کو صرف پاور سے مطلب ہے اور کسی چیز سے نہیں اب سب لوگ ایٹورٹ کی بات سن کر ریڈی ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فائٹ کرنے کے نوبت آئی تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور والٹری کے لوگوں کا مقابلہ کریں گے اور ان لوگوں کو بیلا کی اب ایک سپیشل پاور کا بھی پتہ چلتا ہے جو کہ ایک منٹل شیلڈ ہوتی ہے جو بیلا کو پروٹیکٹ کرتی ہے یہی وجہ تھی ایڈورٹ کبھی بھی بیلا کے مائن کو ریڈ نہیں کر سکا اور اسی لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ایرو بھی بیلا کے تھارٹس کو پرٹ نہیں سکتا تھا اب وہ لوگ بیلا کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ بیلا کو کیسے اپنی پاورز کو دوسروں کے لیے یوز کرنا ہے وہ لوگ بیلا کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان میں سے ایک ویمپائر ایڈورٹ کو کرنٹ دیتی ہے اسی وجہ سے بیلا بہت چلتی اپنی شیلڈ سے کیسے دوسروں کو پروٹیکٹ کرنا ہے سیکھ لیتی ہے دوسری طرف بیلا کو ایلیس کا وہی لیٹر بھی ملتا ہے جس میں ایلیس نے بیلا کو یہ میسیج دیا تھا کہ اس کی تھوٹس ہی ایرو سے بچی ہوئی ہیں اب بیلا ایک سپیشل آدمی سے بھی ملتی ہے تاکہ وہ جیک اپ اور رینیس می کا پاسپورڈ اور ٹکٹس وغیرہ لے سکے ایسی سیچویشن کے لیے وہ تیار کر رہی تھی کہ اگر رینیس می کے اوپر کوئی بھی خطرہ آیا تو جیک اپ اس کو ایک سیف جگہ پر لے کر جا سکتا ہے اب رات کو سبھی ویمپائرز اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ صبح کو وہ لوگ زندہ بھی ہوں گے یا نہیں اب نیکس مارننگ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر والٹری کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ایک بہت بڑی آرمی ہوتی ہے اسی دوران وہاں پر وولز بھی آ جاتے ہیں اب مسٹر کالن وہاں پر ایرو کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایرو کو یہ سمجھاتے ہیں کہ رینیس می ایمورٹل نہیں ہے اور ایرو جب ایڈورٹ کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ ایڈورٹ سچ بول رہا ہے اب ایرو رینیس می سے ملنے کا کہتا ہے جس پر چیک اپ پیلا اور ایڈورٹ رینیس می کو ایرو سے ملوانے جاتے ہیں رینیس می جب ایرو کو ٹچ کرتی ہے تو اس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ رینیس می ہاف ایمورٹل اور ہاف مورٹل ہے جس پر والٹری کے لوگ ایڈورٹ کی کزن کو مار دیتے ہیں جس نے یہ خبر دی تھی کہ رینیس می ایمورٹل ہے پر تب ہی جب ایڈورڈ کی کزن کو مرتا ہوا اس کی فیملی دیکھتی ہے تو وہ والٹری کے لوگوں سے فائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جین وہاں پر ایڈورڈ کو پین دیتی ہے مگر بیلا ایڈورڈ کو اپنی شیلڈ سے پروٹیکٹ کر لیتی ہے ساتھی وہ باقی سب کو بھی شیلڈ میں لے لیتی ہے جس سے جین کسی کو بھی ہرٹ نہیں کر پا رہی تھی ایرو کو ابھی بھی رینس میں اپنے لیے ایک خطرہ لگ رہی تھی تب ہی وہاں پر ایلیس آ جاتی ہے جس پر وہ آ کر ایرو سے کہتی ہے کہ وہ ایرو کو یہ دکھا سکتی ہے کہ رینس میں ان کے لیے آگے جا کر کوئی خطرہ نہیں بنے گی یہ کہنے کے بعد وہ بیلا کو وان کرتی ہے جس کے بعد بیلا رینس می کو چیک اپ کے ساتھ وہاں سے بھگا دیتی ہے ایلیس ایرو کو پوش کرتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی والٹری کے لوگ ایلیس کو پکڑ لیتے ہیں مسٹر کالن ایلیس اور دوسرے ویمپائر کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ایرو مسٹر کالن کا سر بوڈی سے الگ کر دیتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے جس کے بعد وہاں پر ایک زورتار فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب جین وہاں پر ویمپائرز کو پہن دینے لگتی ہے تو بیلا وہاں پر شیل سے پروٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے جس پر جین کا پردر بیلا پر اٹیک کر دیتا ہے ایٹوٹ کا کزن آگے بڑھ کر جین کے پردر کو مار دیتا ہے جین کی وجہ سے ایک ویمپائرز بھی مر جاتا ہے دوسری طرف جیکب اور رینسمی کے پیچھے والٹری کا ایک ویمپائر بڑھ جاتا ہے مگر جیکب اس ویمپائر کو مار دیتا ہے اور رینسمی کو صحیح سلامت آگے لے جاتا ہے اب بیلا کی سائٹ پر یہ دیکھ کر کہ ویمپائرز ہار رہے ہیں ایک ویمپائرز زمین پر ہاتھ مارتا ہے اور وہ زمین کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیتا ہے جس پر بہت سے ویمپائرز اور ویمپائرز زمین کے اندر جا کر گرتے ہیں مگر ایٹوٹ بچ کر باہر آ جاتا ہے اور والٹری کے ایک ویمپائرز کو مار دیتا ہے ایلیس جین کو مارنے کے لیے آگے پڑتی ہے اور بیلا ایلیس کو اپنی شیلڈ سے پروٹیک کرتی ہے جس پر ایلیس اور ایک ویلیس جین کو مار دیتے ہیں اب فائٹ بیلا کی ٹیم جیت رہی تھی والٹری کے سب ہی میمبرز مر گئے تھے فائٹ کے دوران ایرو کی تینوں بھائیوں کو ایڈورڈ کی قزن اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے مار دیتی ہے بیلا اور ایڈورڈ مل کر ایرو کو بھی مار دیتے ہیں ایرو کا سر اس کی باڈی سے الگ کر کر اس کے سر کو آگ لگا دیتے ہیں مگر تب ہی ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی فائٹ نہیں ہوئی تھی یہ سب تو ایرو ایلیس کا ہاتھ پکڑ کر ویجن میں دیکھ رہا تھا جس کے بعد ایلیس وہاں پر اپنے وٹنس کو بلاتی ہے جو رینیس میں کی طرح ہاف مورٹل اور ہاف ایمورٹل ہوتا ہے وہ وٹنس والٹری کو یہ پروف کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اور رینیس بھی بھی ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگی وہ بتاتا ہے کہ وہ بلٹ اور ہیومن فوڈ دونوں پر سروائف کر سکتا ہے وہ وہاں پر سب کو اپنی ایج بھی بتاتا ہے جسے سن کر بیلا اور ایڈورڈ سکون کا سانس لیتے ہیں کہ رینیس میں کی گروت اس کے بڑے ہونے کے بعد رک جائے گی اور ان کی یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ رینیس میں بہت جلدی گروت کر رہی ہے ایرو سب کو اب یہ بتاتا ہے کہ رینیس میں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ایرو کا بھائی ابھی بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ فائٹ کریں گے مگر ایرو اب ان سب لوگوں کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں اب والٹری یہ سب سن کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ایرو بیلا ایڈورڈ اور ایلیس کی طرف دیکھتا ہے اور ان کے گفٹ سے امپریس ہوتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سب ویمپائرز بھی کلنز کو بائے بولتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ایلیس اپنے ویجن میں یہ دیکھتی ہے کہ رینیس میں چیکب کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گی اور وہ سب ایک ہیپی فیملی کی طرح رہیں گے ایلیس کا یہ ویجن دیکھ کر ایڈورڈ بھی سمائل کرتا ہے مووی کے لاس دین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیلا ایڈورڈ کو اپنی شیلڈ سے اپنی پرانی میموریز دکھاتی ہے کہ کیسے وہ ایڈورڈ سے فرس ٹائم ملی تھی اور اس کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے اور اس کے بعد یہی پر مووی اینڈ ہو جاتی ہے